شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے دیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوئے پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں بٹاخے بٹاخے یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے ساتھویں یہ کہ کوئی میٹھا بیٹھا کھانا چاہیے کھلانا چاہیے برکت ہوتی ہے رزمیں جی پتوں کا بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ بیری کے پتوں سے بیری کے سارے میں تو بکریوں چرانے جاتا تھا نا تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شار ہو جاتے تھے پہلے سے بکریوں کو چراؤ کے لے آتے تھے شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سلسے دونوں کے دلائل ہیں میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں شب برات مفتی تاریخ مصول شب برات کے دلائل آڈیو بیان ہے اس میں شب برات سے متعلق جدنی حدیثیں ہیں ایک ایک حدیث کی سنت پڑھ کے سنائیے ہمیں ایک ایک حدیث کی سنت تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں تو اس لئے محدثین کا حصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اس لئے جمہور اس کے قائل ہے کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے اگر فرض کر لو ہے صحیح تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو پھر نبی اکیلے گئے ہیں چھپکے سے رات کے اندھیرے میں آپ جتھے بنا کے جاتے ہو اور اندھیرے نہیں وہاں لائٹنگ ہوتی ہے تو یہ سنت تھوڑی ہے تو خلاف سنت ہو گیا نا پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہو ایک بار بھی قبرستان گئے ہو تو ایک ایسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں قرآن میں صاف طور پر ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلت القدر میں رمضان کی آخری عشرے میں فیہا یفرقو کل امر حکیم سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں سمجھتے ہو اس لئے بعض اعیمہ اس کے قائل ہیں کہ بعض رافضی ہونے بعض لوگوں نے لیلت القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے کم ہو جائے اس کے مقابلے میں اس رات کو لاکے کھڑا کر دیا جو سارے فضائل لیلت القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیئے قرآن کہہ رہا ہے واضح طور پر ہم نے لیلت القدر میں قرآن نازل کیا شب برات والے کیا کہتے ہیں پندرہ شابان کو نازل کی کہتے ہیں اس میں بھی کیا اس میں بھی کیا پھر تعویلات کی جاتی ہے لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہے تو پندرہ شابان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے تو باقی یہ قبرستان جانے والی بات بھی کمزور ہے اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانٹے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں خوشی دن میں منائی جاتی ہے اسلام میں راتیں عبادت یا نین کی ہیں خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی ہیں چراغہ نہیں ہوتا عید الفطر دن میں ہے نا عید الازحابی کب ہے دن میں ہے جس میں کراؤڈ ہوتا ہے جس میں نہاد ہو کے ہم آتے ہیں ساری دن کی دن کی عامال ہیں یہ رات کے نہیں یہ رات سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے صلاحات و تسبیح کی جماعت بھی بیدت ہے پڑھنی ہے انفرادی طور پر پڑھیں چیئے جماعت صلاحات و تسبیح کی جائز نہیں ہے یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شبی برات میں